موسیقی جی رزوان بھائی تو کچھ علاقے ہیں جہاں اس ہفتے بارش ہو سکتی ہے جس میں خصوصاً تھرپارکر کچھ ایریز شامل ہے جہاں بھی بارش ہو رہی ہے اگل ایک دو دن مزید بارش ہو سکتی ہے تھرپارکر کے صرف ایریاز میں اس طرح خیر پاپکنگا کے جو بالکل شمالی علاقے ہیں سواد کے مالکنڈ کے ایریاز گلبلتستان اور بادی نیلم اس طرح کچھ پوٹوہار کے کچھ علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ملک کے تمام علاقوں میں موسم خوشک رہے گا اور سموک کی شدد کافی زیادہ ہوگی تو جیسا کہ دانش نے بتایا کہ صرف اور صرف پہاڑی علاقے اور تھرپارکر اس کے علاوہ موسم خوشک رہے گا اور اس خوشکی کی وجہ سے آلودگی ہوا کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے لئے سانس لینے والی بیماری ہیں اور وہ تمام بیماری ہیں جو گندی جو آلودگی ہے اس کو انہیل کرنے سے ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام کی چانسز بڑھ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ماسک لگانا شروع کر دینا ہے دانش یہ تو ہوگی ہماری بیسے آورال چونکہ اس دفعہ بارشیں نہیں ہیں موسم زیادہ تر خوشک رہے گا پورا آفتہ مطلب آج سموار سے لے کے آنے والی سموار تک موسم خوشک رہے گا تو اب ہمیں بتائیے کہ یہ جو آنے والا موسم سرما ہے یہ کیسا رہے گا اس دفعہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے بہت شکریہ رزوان بھائی تو آؤٹ لوگ کی ڈسکیشن کرتے ہیں اس موسم سرما کی جو نویمبر میں بھی شروع ہوگا اور پھر تقریبا فیبلی تک سردی رہتی ہے تو جو نویمبر ہے اور پھر دسمبر کا ہے اس میں بارشیں کافی کم متوقع ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں خاصوصاً پہاڑی علاقوں میں برفباری ہوتی ہے برفباری کی شرعہ بھی کافی کم ہوگی تو مطلب کہ ڈرائی سپیل زیادہ ہیں اور پانی قلت بھی ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ جیسے ہی ہم سردیوں کے دوسرے فیز میں داخل ہوں گے اگلے سال کے شروع میں انشاءاللہ جنویلی سے اور فیبری جنویل فیبری میں انشاءاللہ اچھی بارشوں کے امکانات ہیں فیلحال جو ہے آگے موسم خوش کرے گا خوش موسم سے پھر سموک کی جو ابھی دوہزار سولہ میں سب سے زیادہ سموک کی شدد تھی تو اس سال بھی تقریباً اسی طرح کی حالات نظر آ رہے ہیں خاصوصاً اگلے دو مہینوں میں سموک کی شدد کافی زیادہ ہو سکتی ہے اور جس سے کافی زیادہ دیمار کی پیدا ہو سکتی ہے تو دانش یہ ہو گیا سموک کی حالت اب تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ سردیوں میں ہم انٹر نہیں ہو رہے اس کی کیا وجہ اور یہ کب تک ہم سردی میں انٹر ہو جائیں گے کیونکہ اکتوبر میڈ لگ چکا ہے اور اب سردی ان دنوں میں ویسے قدر زیادہ ہوتی ہے لیکن اس دفعہ تھوڑی سی کم ہے تو یہ موسم آگے کب تک ہم سردی میں داخل ہو جائیں گے ریزوان بیس کے کچھ موسمیاتی پہلو ہوتے ہیں جو سردیوں کے ہمارے پاس جس طرح سردیاں آہستہ آہستہ آتی ہیں نومبر سے یا اکتوبر کے میڈ سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس نورت پول ہوتا ہے اس سے ہوایں آہستہ آہستہ ہمارے ملک کی طرف داخل ہونا شروع ہوتی ہیں فیلال ہمارے ریجن کی اوپر ایک ہائی پریشر ہے بیرہ ہند کی اوپر جو اس جو ہوا کا تھنڈی ہوا کا جو آپ سمجھ لیں ایک جو دباؤ ہے اس کو روکے ہوئے ہیں اور جب تک ہی پریشر موجود رہے گا لیک دو مینہ تو سردی کی جو شدت ہے اور اس کی جو کوڈ ریئر کی انٹروجن ہے وہ کافی کم رہے گی اسی لیے سردیاں جو ہیں وہ لیٹ آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سردی لیٹ آئے گی تو جائے گی بھی لیٹ نہیں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا جائے گی بھی لیٹ لیکن امید جی ہے کہ جو بارشوں کا سسلے جب اگر بڑھ جائیں گے بہار میں فیوری کے بعد تو تھوڑی سردیوں کے انشاءاللہ بریک لگ جائے گی تو موسم کے اندر یہ کافی تبدیلی آ رہی ہے کہ ان دنوں میں جب سردی ہوتی ہے دسمبر تک اس دفعہ جس طرح دانش بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بارش نہیں ہوگی کم بارشیں ہوں گی جس کی وجہ سے ایک پریشر بنا رہے گا اور سردی اس شدت کی نہیں ہوگی جبکہ جینوری سے آن ورڈ جینوری فیبرری اس میں جا کے آپ کے پاس زیادہ بارشیں ہوں گی تو یہ تبدیلی آئے گی تو اپنی تمام طرح فصلیں اسی حساب سے ہوگائیں نہ کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ بس اس دن میں آپ نے اگا لینی ہے ورنہ آپ کے پاس بہت زیادہ مسائلہ آئیں گے آپ کی فصلوں میں خاص طور پر پولی نیشن کے اگاؤ کے شرعہ اگاؤ کام ہو جائے گا تو اس طرح کے مسائلہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی آج کی ویڈیو ہے کیونکہ موسم زیادہ اس میں تبدیلی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور دانش کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسم، فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سرویس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ صبح ساڑھے نو سے شام ساڑھے پانچ تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے صفر تین صفر تین صفر تین صفر 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 پر کال کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور زبانہ ہے